بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین 20 جنوری 2021 کو جو بائیڈن کے حلب برداری کی تقریب ہیں اور پیپلز پارٹی میں اس وقت ایک جشن منایا جا رہا ہے کہ بلاول زرداری بھٹو کو اس تقریب میں بلایا گیا ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کچھ حقائق بتاؤں گا شاید آپ نے پہلے نہ سنے کچھ سوال بھی پیدا ہوتے ہیں مثلا بلاول کو ہی کیوں پاکستان سے بلایا گیا اور کیا انہوں نے اس کے پیسے ادا کیے عمران خان وزیراعظم ہے لیکن انہیں حلب برداری کی تقریب میں کیوں نہیں بلایا گیا پیپلز پارٹی کی حکومت نے ایسے کیا کام کیے تھے جس کے انعام کے طور پر کیا بلاول کو امریکہ بلایا جا رہا ہے اور تاریخ میں یہ حلب برداری کی کیسی تقریب ہو رہی ہے سن کر آپ شاید حیران بھی ہو اور شاید ہنس بھی پڑھیں امریکی صدر کی حلب برداری سے وہاں دنیا بھر میں ٹکٹ بیچے جاتے ہیں متعدد ممالک امیرزادے، عرب شہزادے، عمرہ، بزنس ٹائکون یہ ٹکٹ خریدتے ہیں دس ہزار سے لے کر ایک میلین تک کی یہ خاص رقم امریکی ٹیکس پیر کو سہولتوں میں ادا کی جاتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹیبلز ہوتے ہیں جس طرح سینما میں گیلریز کا ٹکٹ ہوتا ہے فرنٹ لائن کا ٹکٹ ہوتا ہے کہاں سے صدر اچھا لگتا ہے کس ٹیبل پر کون بیٹھتا ہے کون لوگ ہوں گے وغیرہ وغیرہ لیکن اتنی بڑی رقم دے کر حاصل کیا کیا جاتا ہے اس کے کیا فائدے ہیں لوگ اس سوشل کلاب کا حصہ بننا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو یہ اپنے انٹرنیشنل تعلقات بناتے ہیں اس طرح کے فنکشنز میں آنے والے عام لوگ نہیں ہوتے وہاں عمرہ، عرب شہزادے، بزنس ٹائکون اور بڑے بڑے لوگ ہیں یہ اقتدار میں آ کر ان کو بزنس کے موقع دیتے ہیں تاکہ وہاں پر کک بیکس میں مال بنایا جائے ناظرین امریکہ، برطانیہ میں اور ہی وہاں حتیٰ کے اسٹریلیا میں باقاعدہ سکولز ہیں جہاں عمرہ، بزنس ٹائکون، سیاستدان لڑکیوں کو تہذیب کے نام پر داخلہ ان کو سکھایا جاتا ہے یہ پھر ان فنکشنز میں کام آتی ہیں یہ نوجوان لڑکیاں بنیادی طور پر عام لوگوں میں سے ہوتی ہیں لیکن باقاعدہ پلاننگ کے تحت شہزادوں، سیاستدانوں، تیسری دنیا کے وزرعظم صدر جن کے بننے کے چانسز ہوں انہیں اپنے دامِ الفت میں، اپنے سہر میں مبتلا کرتے ہیں پھر یہ شہزادیاں بن کر ان ممالک میں راج کرتے ہیں اس کی مثال کیٹ ویلیم، برطانوی شہزادی میگن جو مارگل ہے اور اس کے علاوہ ڈینمارک کی، آپ کو شہزادی جو ہے پرنسس میری امریکنز یہ سارے وہ لوگ ہیں امریکہ کی ہسٹری میں پاکستان میں وہ موجے جو پیپلز پارٹی کی تھی وہ کیوں تھی بلیک وارٹر کے ویزے آپ کو یاد ہوگا امریکی انٹیلیجنس اپنے اصلے سمیت ایجنٹس ان کے وہاں پر گاڑیوں میں گھونتے تھے لاہور کا واقعہ آپ یاد کریں کہ ریمن ڈیویس بلیک وارٹر کا ایجنٹ اس میں ملوث تھا لاہور میں دن دہارے اس نے کس طرح بندے مارے اور کس طرح پیسے دلوا کر اور عاصف علی زرداری صاحب عظمہ بخاری پیپلز پارٹی کی اس واقعی اور آج کل کی مریم صاحبہ کی وہ فرنٹ ان کے والد نے کس طرح پیپلز پارٹی کے وہ لوگ انہوں نے یہ ریمن ڈیویس کا کیس لڑا اور دودھ میں سے مکھی کی طرح اس کو نکال لیا پھر سامہ بن لادن کا آپ کو اپٹ آباد آپریشن یاد ہوگا اس میں امریکی آپریشن ہوا امریکن سیل آئے اور پاکستان نے امریکہ کھل کر ساتھ دی اپنی فوج کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں کی اور یہاں سے فوج اور حکومت میں شدید اختلافات بھی پڑے پیپلز پارٹی نے امریکہ کے لیے سہولتکاروں کا رول ادا کیا اور امریکی وائے صدر اس وقت جو بائیڈن تھے پاکستان کا امریکی صفیر حسین اکانی بلاول امریکہ کی حلپرداری میں اسی لئے جا رہے ہیں تو یہ کوئی فخر نہیں ہے یہ پرانی نوکریوں کے انام کا صلح دیا جا رہا ہے اور ان کی جو باس حسین اکانی صاحب جو تھے انہوں نے بلاول کے لیے سوشل میڈیا پر بھی اس وقت تبھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ کس طرح حسین اکانی صاحب نے عاصف علی زرداری کے جو بہت قریبی تھے اور وہاں پاکستان کے صفیر بھی رہ چکے ہیں ایک لوبنگ کی کہ بلاول کے لیے ایک راہ ہموار کی جائے یہ ان کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے جو بائیڈن آپ کو پتہ ہے وہاں صدر بھی رہے کمیٹیوں کے کیری لوگر بل آپ کو یاد ہوگا پھر جو فوجی تعاون سے امداد ملتی تھی اس وقت بھی یہ سینیٹر تھے اس میں جو ترامیم بھی ایون کینگی تھی وہ جو بائیڈن کو اس میں بڑا اہم کردار تھا جمہوریت کی مضبوطی اور پاکستان کے تعاون کو امداد سے جوڑا گیا تھا اس وقت جنرل کیانی آرمی چیف تھے اور جے بات پیپرز پارٹی نے بل منظور کیا تو کیانی صاحب اس وقت بڑے شدید ناراض بھی ہوئے لیکن چونکہ وہ اتنے پرجوش قسم کے جنرل نہیں تھے تو آصف علی زرداری صاحب کو پھر ساتھ مشرف صاحب کو ہٹانے میں امریکہ کا تعاون بھی چاہیے تھا اور جو بائیڈن نے وہ اہم رول ادا کیا تھا اسی لئے آصف علی زرداری صاحب ان سے بڑے خوش تھے اس کے نتیجے میں انہوں نے جو بائیڈن کو پاکستان کا سب سے بڑا سیول اعزاز بھی دیا تھا زرداری صاحب کو لگتا ہے کہ امریکہ بلاول کے ساتھ اگر ہو تو پھر شاید آنے والے وقتوں میں بلاول کے لئے وزیراعظم بننا آسان ہوگا بلاول سوٹ ڈانلڈ چرمپ کی حیلہ پرداری کی تقریب میں بھی گئے تھے اور اطلاع تھی کہ اس وقت بھی ٹکٹ خریدا گیا تھا دوسرا امریکہ میں جا کر یہ جمہوریت کا رونا روتے ہیں دیکھیں جی ہم کتنے جمہوریت ہیں پسند ہیں اور فاجہ پاکستان ہمیں کام نہیں کرنے دیتے اس لئے آپ ہماری مدد کریں اور وہ پھر جمہوریت کی مدد کرتے ہیں محترمہ بینظیر بھٹو نے پاکستان کی امداد بند کرنے کا خط تک لکھا تھا میاں صاحب مودی کی علبرداری میں گئے تھے اور آپ کا پتہ وہاں بھی کیا ہوا بہت سارے بزنسمنوں سے سٹیل بزنس پر وہ ڈیلز کر کے واپس آگئے بلاول کا سیاسی کریئر بنانے کے لئے یہ بہت ضروری ہے کہ امریکہ جائیں اور اس تقریب میں خاص طور پر لابنگ کرنے کے لئے کیونکہ ان کے والد اور والدہ ماضی میں یہ کام کر چکے ہیں بڑا افیکٹیولی اور اس آسفلی زرداری انہیں مستقبل کا وزیراعظم سمجھتے ہوئے ان کی یہ سیاسی ٹریننگ پر انویسمنٹ کر رہے ہیں لیکن یہ وقت بتائے گا کہ وہ بنے گے نہیں امران خان کو کیوں نہیں بلایا گیا وجہ گیا ڈانلڈ ٹرمپ کے سودہ صدارت میں آپ کو یاد ہو گئے بڑے قریب ہو گئے تھے اور ڈانلڈ ٹرمپ اور ان کا انداز بھی ملتا جلتا ہے ایک ٹویٹ ڈانلڈ ٹرمپ نے کی جواب میں امران خان نے جو اس وقت ٹویٹ کی تھی اس نے حالات بدل دیا تھے زبان اور رویہ ٹھیک ہو گیا تھا اس کے بعد جب جو بائیڈن ابھی صدر منتخب ہوئے تو امران خان صاحب کی انہیں ٹویٹ پسند نہیں آئی کونسی جس میں خان صاحب نے ان سے ڈو مور کا مطالبہ کیا کہ جی آپ اپنے قوانین بنائیں کہ ہمارے ملت سے جو لوگ پیسے لے کر بھاگتے ہیں آپ لوگ انہیں پناہ دیتے ہیں پروٹیکشن دیتے ہیں اپنے لوگوں کو پکڑتے ہیں جو چوری کرتے ہیں پھر چین کے ساتھ ہماری محبت اور دوستی اور یہ ایک بار بار کہنا کہ ہمارا مستقبل اب چین کے ساتھ جڑا ہوئے چین امریکہ کے تعلقات آپ کو پتہ ہیں امران خان کو دعوت نامہ آتا تو شاید یہ پاکستان کے لیے بہتر نہ ہوتا اچھا یہ سب تو باتیں ہوگی چھتالیس ماں صدر بھن کر جو حلف اٹھانے کے لیے جو بائیڈن جائیں گے تو انہیں مزہ نہیں آئے گا کیوں دنیا بار کے مندوبین خطاب سارے ششکے جو ہوتے ہیں وہ اس دفعہ کوویڈ نائنٹین کے ویسے نہیں ہو رہے ہیں دو لاکھے قریب کانگریس کے لوگوں کو ٹکٹ دیا جاتا ہے کہ اپنے حلقے میں بانٹیں اس دفعہ صرف دو دیے جا رہے ہیں ایک اپنے لیے اور ایک اپنے ساتھ مہمان کے لیے صدر ایک بلوک تک جو ہے وہ پریڈ کریں گے باقی ساری ویرچول پریڈ ہوگی ڈیجیٹل سسٹم سے وہ دنیا کو دکھائیں گے تو شکریہ ہالی ووڈ میں کہوں گا پانچ لاکھ سے ایک ملین دینے والوں کے لیے محسوس جائز ہیں جہاں سے انہیں صدر بہترین نظر آئیں گے اچھی دربین ہوگی بہترین کافی ہوگی یہ ساری کی ساری انہیں واپس کرنی پڑے اب وہاں پر دیکھیں کہ سب سے جو امپورٹنٹ پارٹ ہے اگر بلاول پاکستان کی ترجمانی کرتے ہیں وہاں پر ان کے ساتھ وہاں پر لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے پاکستان کا ایک اچھا پوزیٹیو ایمج دکھاتے ہیں محترمہ بنظیر بھٹو کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے لوگ انہیں جانتے ہیں اگر وہ وہاں پر ایک پاکستان کی مطلب ایک پروموشن کرتے ہیں پھر تو یہ بہت اچھی بات ہے لیکن اگر انہوں نے وہاں پر جا کر وہی پی ڈی ایم کا رونا شروع کر دیا اگر انہوں نے وہاں پر وہی جا کر پشتون ملی تہا وہی انہوں نے بلوچستان کا رونا شروع کر دیا کہ یہاں پر دیکھیں یہ ہو رہا ہے یہاں پر آرمی یہ کر رہی ہے ہمارے ساتھ جمہوریت نہیں ہے ہماری پنپ رہی ہے ہم یہ نہیں کر رہے ہم وہ نہیں کر رہے تو یہ چیز بڑی نیگیٹیو ہوگی کہ وہاں پر دنیا بھر کا انٹرنیشنل میڈیا موجود ہوگا بلاول کو لوگ آپ پاکستان میں بے شک سیریس لے نہ لیں دنیا میں باہر اس کو سیریس لے لیتے ہیں اس کی وجہ اس کی والدہ کی ایک پروفائل ہے آپ کو پتہ بڑی ہیوی پروفائل ہے اس وجہ سے بلاول جو باتیں وہاں پر کریں گے وہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہوگی اور وہ دنیا میں میسیجز جائیں گے خاص طور پر ایسے وقت میں جب پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات اتنے اچھے نہیں رہے اب آپ کو پتہ ہے چائنیز کے اپ میں ہے اور اشن اس ہمارے ساتھ ہیں اور ایران خاص طور پر جس کے ساتھ امریکہ نہیں بن رہی تو ایسے حالات میں بلاول کے مو سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ بڑا قیمتی ہوگا بڑا امپورٹنٹ ہوگا میرا مطلب ہے اگر انہوں نے وہاں پر سیلیکشن ورڈز کی وہ چوائے صحیح نہ کی تو یہ ایک بڑا پرابلم بن سکتا ہے میرے خان میں بلاول کو وہاں پر یہی باتیں کرنی چاہیے کہ آپ پاکستان کی امداد کو چھوڑیں آپ ٹریڈ کی طرف آئیں آپ ہمارا پاکستان کا امیج بہتر کروائیں زیادہ سے زیادہ اچھی پوزیٹیو چیزوں کو ہائلائٹ کیا جائے اور جو بلوچستان اور جو نیگیڈیو پروپگینڈا کرنے والے حسین حکانی اور جیسے جو تارک فتح اور جو بلوچی وہ نے پچھلے دن ان کی سیاست کو نقصان ہوگا ان کی ٹریننگ کا حصہ ہے جو بھی ان کو ٹرین کر رہے ہیں میرا ان کے لئے میسج ہوگا آپ ان کو ان ٹریکس پر بھی ٹرین کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت شکریہ آپ لوگ لائیو پروگرام بھی دیکھتے ہیں ساتھ ساتھ میرے یوٹیوب فیس بک پر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے کومنٹس آتے رہتے ہیں کومنٹس کی روشنی میں جو ہے اگلے پروگرام بنانے میں بہت مدد ملتی ہے کائنلی اپنا فیڈبیک ضرور دیں لائک سبسکرائب یا شیئر کر کے یا اپنے کومنٹس کی صورت میں اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ